مفتی صاحب سے چند سوال درپیش کرنا ہے معلوم کرنا ہے جیسے کہ مفتی صاحب آج کل جو قورونا وائرس کو جیسے اس کے خوف دہشت کو جیسے حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں تو جیسے کہ پانچ وقت نماز کا بات الگ ہے لیکن جمعہ کے نماز جو گھر میں کیسے پڑھیں گے کیا جمعہ کے نماز کے لیے کوئی شرائط ہے کہ وہاں پر جمعہ سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں ایک تفصیلی گفتگو ہے میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں گے تو حلبی کبیر میں جو لاہور کی چھپی ہوئی ہے صفحہ نمبر 551 تہتاوی میں صفحہ نمبر 506 فتاوہ شامی جل نمبر 3 صفحہ نمبر 26 فتاوہ ہندیہ جل نمبر 1 صفحہ نمبر 148 پہ ان کتابوں کو کھول کر دیکھیں گے وہاں پر جو ہے یہ بتایا گیا ہے مسجد کے علاوہ میں بھی کسی میدان میں یا کسی اور جگہ وہاں کوئی بادشاہ اگر ہوتا ہو وہ اگر اجازت دیتا ہو نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں پر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے یعنی ان حوالاجات کو دیکھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ بغیر مسجد کے آپ جمعہ کی نماز جو ہے نہیں پڑھ سکتے مسجدی ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہے پہلی بات یہ سمجھئے دوسری بات یہ ہے کہ اس دن عام کا ہونا عام اجازت کا ہونا یہ جمعہ کی نماز کے لیے شرط ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی اس دن عام سے مراد کیا لیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس دن عام تم گھر پہ نماز پڑھ رہے ہو گھر پہ تو ابھی کوئی باہر بھی آ نہیں سکتا جا نہیں سکتا عام اجازت نہیں ہے تو وہاں پر نماز کیسے ہو جائے گی جیسا کہ اس دن عام کا مطلب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فتاوہ محمودیہ میں دیکھئے گا احسان الفتاوہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو بارہ پہ فتاوہ شامی میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر پچیس کھول کر دیکھئے اس دن عام کا کیا مطلب ہے اس دن عام اگر یہی مطلب اس کا لیا جائے کہ تم نماز پڑھنے کے لیے جا نہیں سکتے تم کو اجازت نہیں ہے تو یہی اس دن عام کے خلاف ہے اگر یہی مطلب لیں گے تو پھر آج کے دور میں مسجد میں بھی نماز نہیں ہوگی جمعہ کی کیوں اس لیے کہ مسجد میں بھی عام طور پر جانے کے ابھی اجازت نہیں ہے تم جا نہیں سکتے تو پتا چلا اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے اس ماحول میں تمام علماء متفق ہیں سب کہتے ہیں کہ مسجد میں تم جمعہ پڑھ سکتے ہو چار پانچ ادمی جا کر تو پتا چلا ازن عام کا جو حقیقی معنی ہے وہ یہ معنی نہیں ہے جو عام طور پر سمجھا جا رہا ہے ازن عام کا جو صحیح معنی ہے میں نے حوالہ جیسے دیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے یہ پتا چلتا ہے جیسے کہ فتاوہ محمودیہ میں لکھا ہے جیل خانہ ہے جیل کے اندر نماز سے جمعہ پڑھنا تم وہاں پڑھ سکتے ہو کیوں پڑھ سکتے ہو وہاں تو عام اجازت نہیں جانے کی پھر بھی پڑھ سکتے ہو اس لیے کہ ازن عام سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی جائے گا تو نماز پڑھنے کے جو مطلب نماز پڑھنے پہ کوئی پابندی نہ ہو نماز پڑھنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو یہ ہے لیکن اگر کسی خارجی رکاوٹ کی وجہ سے کسی مسلحت کی وجہ سے کوئی وہاں روک دیا گیا ہو جیسے کہ دشمن کے خوف سے فتاوہ شامی کا حوالہ میں نے دیا دیکھئے کھول کر فتاوہ شامی میں ہے کہ دشمن کے خوف سے اگر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے قلعے کو بند کر دیا جاتا ہے اس میں تم نماز جمع پڑھ سکتے ہو کیوں عام اجازت نہیں آنے ہی جا سکتے لیکن دشمن کا خوف ہے اسی وجہ سے دروازہ بند کیا گیا پتا چلا نماز پڑھنے پہ پابندی نہیں بلکہ خارجی رکاوٹ کی وجہ سے پابندی لگائی گئی ہے لہٰذا یہ ازن عام کے خلاف نہیں ہے ایک تو بات یہ دوسری بات تھی یہ ازن عام کا صحیح مطلب کیا ہے اب اس کے بعد ایک اور بات بتاؤں گا پھر اس کے بعد مسئلہ واضح کر دوں گا اس کے بعد یہ سمجھئے کہ جو آدمی مطلب کس پہ جمع ضروری ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں جن لوگوں پہ جمع ضروری نہیں ہے جیسے مسافر ہے عورت ہے اسی طرح یہ بھی اس میں داخل ہیں جو کسی کے خوف کی وجہ سے گھر سے نہیں نکل سکیں جیسے آج کرونا کا خوف ہے یا کبھی دشمن کا خوف ہو جائے یا کسی اور ملحق بیماری کا خوف ہو جائے اس کی وجہ سے اگر کوئی گھر سے نہیں نکلے گا یہ جو ہے اس سے جمع خود بخود ساکت اس پہ جمع پڑھنا ضروری نہیں ہوگا جیسا کہ میں آپ کو حوالے دے دیتا ہوں آپ اگر دیکھنا چاہئے تو فتح و شامی میں جل نمبر تین صفحہ نمبر چھبیس کھول کر دیکھئے گا خوف کی وجہ سے جمع بھی ساکت ہو جاتا ہے جمع کی فرضیت اور اسی طرح قید کی وجہ سے اس سے بھی جمع جو ہے ساکت ہو جاتا ہے اگر آپ باہر نکلیں گے آپ کو جو ہے پولیس لے کر قید کر دے کہ جیل میں ڈال لے گی آپ کو یا پھر ڈنڈا لگے گا پولیس کا تو ایسی صورت میں بھی آپ خوف ہے اس خوف کی وجہ سے جمع خود ضروری نہیں ہے اب یہ چند باتیں تھیں اب مسئلہ ذرا سمجھئے جن گاؤں میں جمع کی نماز پہلے سے ہوتی ہی نہیں تھی ان لوگوں پہ جمع ضروری ہے ہی نہیں وہ تو زہری پڑھیں گے گھر پہ پڑھیں یا مسجد جا کے پڑھیں جو بھی ان کا معاملہ ایک الگ ہے وہ زہری پڑھیں گے کیونکہ جمع تو ہے ہی نہیں ان کے لیے رہے وہ لوگ جو شہر میں رہتے ہیں یا ایسی جگہ رہتے ہیں جن کے لیے جمع کی نماز پڑھنا ضروری ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ چند لوگ مسجد میں جا کر پڑھیں کم سے کم امام کو ملا کر چار آدمی تین مقتدی ہوں اور ایک امام ہو چار آدمی جمع میں مسجد ضرور پڑھیں خدبے کے ساتھ پڑھیں بقیہ جو ہیں اگر گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں اپنے اپنے گھر میں سائیڈ والوں کو نہیں پلائیں سائیڈ والوں کو پلائیں گے تو پھر وہی مسجد والا سسٹم بن جائے گا پھر پولیس آ جائے گی پھر رکاوٹ ہوگی پریسانی ہو جائے گی اپنے گھر میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ زہری پڑھ لیں اختلاف سے بچنے کے لئے زہر کی نماز پڑھیں جمع کی نماز نہیں پڑھیں لیکن اگر جمع پڑھنا چاہیں گے تب بھی کیونکہ جمع کی نماز کے لئے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے لہٰذا یہ مسجد نہیں ہے آپ کا گھر ہے کوئی بات نہیں ہے ازنی عام کا کیا مطلب ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیا اس کے ساتھ ساتھ جمع کی نماز کے لئے خدبے کا ہونا ضروری ہے خدبہ دیں گے اب خدبے میں ضروری نہیں ہے کہ جیسے امام صاحب دیتے ہیں عام چومہ میں وہی خدبہ ہو ایسے کوئی ضروری نہیں ہے خدبے میں آپ اللہ کی تعریف کر دیجئے ہم دو سنہ کر دیجئے دروشری پڑھ لیجئے یہی خدبہ ہے کچھ نصیحت اگر آپ کو معلوم ہے تو عربی میں کر دیجئے کچھ قرآن کے آیتیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ آپ سور فاتحہ پڑھ دیجئے خدبے میں کھڑے ہو کے سور فاتحہ پڑھ دیجئے اور اس کے ساتھ دروشری پڑھ دیجئے نماز میں دروشری پڑھتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں دوسرے پہلے خدبے میں دوسرے خدبے میں پھر سے اسی ہی پڑھ دیجئے کوئی بات نہیں ہے یا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ قل واللہ و احد پڑھ دیجئے سورہ مکمل پڑھ دیجئے اس کو اس طرح کر کے آپ خدبہ دے سکتے ہیں کوئی بھی دے سکتا ہے تو جمعے کی نماز کے لئے خدبے کا ہونا ضروری ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جمعے کی نماز کے لئے امام کے علاوہ تین آدمی کا ہونا ضروری ہے اگر وہ تین مرد آپ کے گھر میں موجود ہیں اتنے آدمی موجود ہیں تو آپ گھر میں بھی جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے یہ تو مجبوری کی وجہ سے ان حالتوں میں لیکن اگر عام حالت ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں تھی آپ مسجد میں بھی جمعے کی نماز ہو رہی ہے یہ تو ابھی میں بتا رہا ہوں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بتا رہا ہوں یہ مسئلہ اس طرح آپ گھر میں بھی جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں بلا کراہت پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن اگر مسجد میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے عام حالت ہے آپ مسجد جا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے آپ اس کے باوجود مسجد نہیں جا کر دس بیس آدمی گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے علاوہ کسی میدان کو مخصوص کر کے وہاں پر وہ اپنی اپنی نماز چلاتے رہتے ہیں جمعے کی اب اس ایسی حالت میں نماز جمعہ کا پڑھنا اس حالت میں گھر میں مسجد کے علاوہ میں پڑھنا سخت مکروح ہوگا کیونکہ وہاں مسجد میں خلل پیدا ہوگی مسجد کی نماز میں مسجد کے جمعے میں جو ہے پریشانیاں پیدا ہوں گی لوگ کم جائیں گے اسی لئے ایسی حالت میں ضروری جو ہے گناہ ملے گا مکروح تحریمی کے درجے میں رکھوں گا اس کم میں اگر ایسی حالت نہیں ہے جیسے ابھی کی حالت ہے آپ مسجد جا ہی نہیں سکتے تو پھر آپ کے لئے گھر میں نماز پڑھنا بلا کرات جمعے کی نماز جائز ہے لیکن شرائط کے ساتھ پڑھیں گے جیسے میں نے بتایا ہے بھی تو میں نے حوالے کے ساتھ مکمل تفصیلی مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین یارب العالمین نائن تری نائن تری فور تری کو میسج کریں